اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر صحیح اللہ ڈاکٹر آف میڈیسن اینڈ ہومیوپیتھک فیزیشن اکتوبر کا منت خواتین کے بریسٹ کینسر سے اگائی کے طور پر یہ منائے جاتا ہے عورتوں کو ہونے والے کینسر میں بریسٹ کینسر سب سے سرفرستے یہ مرز عام طور پر پچاس سے ساٹھ سال کی عورتوں کو ہوتا ہے لیکن اسے کم عمر کی عورتوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے بریسٹ کی ابناربل نشنما اور اس پر اگر گلتی یا لمپ محسوس ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر کی علامت ہو اس کے علاوہ نپل سے اگر دودھ کی بجائے خون پی پس بلڈ یا کسی اور قسم کا مواد اگر خارج ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کینسر کی علامت ہو یا اگر جو بریسٹ ہے اس کا سائز میں فرق آنا شروع ہو جائے یعنی کہ ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہونا شروع ہو جائے تو بھی اس چیز کو نظرانداز مت کریں اور کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں اور اپنے ضروری ٹیسٹ بھی ہیں وہ فوری طور پر کروائیں بریسٹ کینسر کی عمومی طور پر چار مختلف سٹیجز ہوتی ہیں پہلی دو سٹیجز جو ہیں وہ بہت حد تک قابل علاج ہیں اور جو تیسری اور چوتھی سٹیج ہے اس کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت بلکہ impossible ہو جاتا ہے میموگرافی سے ان گلٹیوں کی تشکیز کی جاتی ہے اس کے علاوہ پویابسی، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی کی سکیننگ سے بھی اس کی مدد لی جاتی ہے متوازن خوراک کا نہ ہونا ڈپریشن، اکزائنٹی، جینی تناؤ اور ماں کا اپنے بچے کو فیڈ نہ کروانا دودھ نہ دینا بھی کینسر کا باعث بن سکتا ہے پہلی دو سٹیجز میں جو لمپ یا گلٹی ہوتی ہے اس کو نکالا جاتا ہے جس کو لمپیکٹمی کہتے ہیں اور عموماً اس سٹیج میں ایک کیمو تھراپی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن تیسری اور جو چوتھی سٹیج ہوتی ہے اس میں بریسٹ کینسر ایک خطرناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر چکا ہوتے تو ان حالات کے اندر جو متاثرہ ایری ہوتا ہے اس کو نہ صرف کاٹا جاتا ہے بلکہ کیمو تھراپی بھی اس کی کی جاتی ہے اور تمام متاثرہ حصہ جو ہوتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہر لمپ یا گلٹی جو ہوتی ہے وہ کینسر زیادہ نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ہومیپیتھک کی دو میڈیسن کونیم اور ہیڈرائسٹس یہ 30 پوٹنسی میں استعمال کی جائیں اور کارسینوسن وان ایم کے اندر اگر ایک دو ڈوز اس کی لی جائیں تو یہ لمپ یا جو گلٹی ہوتی ہے اگر اس کے اندر خدا نہ خواستہ کینسر کے اثرات بھی ہو تو اس سے کافی حد تک اس سے ریلیف ملتا ہے اس کے علاوہ مزید معلومات کے لیے میرے چینل ہیپی لائیوڈ ڈاکٹر صاحب کے وزٹ کریں لائک کریں کومنٹس کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی